بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سرات مستقیم سعودی نیوز چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہا جاتا ہے آج پانچ مئی دوہزار بائی سے آج کی اہم ترین خبروں کا آغاز اس قرآنی آیت کے ترجمے سے کیا جا رہا ہے سورہ توبہ کی آیت اکاون میں ارشاد باری تالہ ہے آپ کہہ دیجئے کہ ہمیں سوائے اللہ کے ہمارے حق میں لکھے ہوئے کوئی چیز پہنچ ہی نہیں سکتی ہے وہ ہمارا کارساز ہے اور مولا ہے مومنوں کو اللہ کی ذات پاک پر ہی بھروسہ کرنا جائے اللہ رب العزت ان قرآنی آیات کو سمجھ کر ان پر مکمل عمل کرنے کی بھی توفیق اتا فرمائے آمین دوستو آج کی ویڈیو میں کافی اہم معلومات ہیں ویڈیو مکمل دیکھی گا لائک کر کے شیئر بھی کیجئے گا سعودی میکمہ پاسپورٹ جوازات نے کہا ہے کہ تمام کمپنیاں ادارے کفیل اپنے ورکرز کے اکاموں میں توسیع یعنی اپ ڈیٹ ان کی میاد ختم ہونے سے چھ ماہ پہلے کرا سکتے ہیں سعودی میکمہ پاسپورٹ نے اس حوالے سے بتایا جہاں تک گھرے لو ملازمین کے اکاموں کا تعلق ہے تو اس میں اس کی اپ ڈیٹ چودہ ماہ کے اندر بھی کرائی جا سکتی ہے تاہم کمپنیوں اور اداروں میں کام کرنے والے غیر ملکی افراد کے اکاموں میں اگرچہ چھ ماہ سے کم کی مدد باقی ہو تو ایسی صورت میں انہیں تجدید کرایا جا سکتا ہے بشرت یہ کہ ورک پرمنٹ اور ہیلتھ انشورنس مؤثر ہو سعودی میکمہ پاسپورٹ کا مزید کہنا ہے کہ صدایہ کے ذریعے فیس ادا کر کے اپشر یا مقیم کے ذریعے بین انہیں ملک مقیم غیر ملکی افراد کے اکاموں میں توسیق کی جا سکتی ہے لہذا وہ غیر ملکی پاکستانی بھائی جو ابھی بھی اپنی چھٹی یا اپنے اکاموں کو اپ ڈیٹ ہونے کا انتظار کر رہے ہیں کمپنی اور کفیلوں سے رابطہ کرتے ہیں تو انہیں چاہیے کہ لازمی طور پر جو بھی کوئی فیس ہے اگر آپ ابھی خود ادا کرتے ہیں کفیل اور کمپنی یہ فیس ادا نہیں کر رہے تو ایٹ لیس آپ پاکستان سے سعودی عرب آنے کی کوشش کریں اور آ کر وہ رقم اپنے کفیل اور کمپنیوں کو ادا کر دیں جو کہ کاوارین کے لحاظ سے ان کفیل اور کمپنیوں کی ہی ذمہ داری ہے کیونکہ کفیل اور کمپنیاں آپ کو اس فیس کی بنا پر آنے میں تاخیری حربیں استعمال کر رہی ہیں لہذا ان سے کچھ ڈیلنگ کر لیں تو زیادہ بہتر ہے یاد رکھیں اکامہ ختم ہونے کے تین روز بعد توسیر نہ کرانے پر جرمانہ ہوتا ہے پہلی بار پانچ سو ریال اور دوسری بار ایک ہزار ریال جرمانہ ہو جاتا ہے جبکہ تیسری بار تاخیر ہونے پر غیر ملکی کو ڈیپورٹ کیا جاتا ہے جو کہ اکثر غیر ملکی افراد کے لیے مشکلات دیکھی گئی ہیں سعودی عرب میں رہنے والے غیر ملکی افراد کو یہ بات اچھے طریقے سے معلوم ہونا چاہیے کہ جوازات کی جانب سے اکامے میں تاخیر کا قانون گزشتہ کئی سالوں سے رائج ہے اس لئے مملکت میں مقیم غیر ملکیوں کی کوشش ہوتی ہے کہ جرمانہ اور ڈیپورٹ ہونے سے بچنے کے لیے بروقت اکامے اپنے کفیل اور کمپنیوں کے ذریعے اپ ڈیٹ کرا لیے جائیں سعودی محکمہ موسمیات نے مختلف علاقوں کے لحاظ سے ایک الر جاری کیا ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ سعودی عرب کے کئی علاقوں میں جمعیرات سے یعنی آج سے گرمی کی ایک لہر آ رہی ہے سعودی عرب کے اہم ترین ذرائع سے اطلاع شیر کرتے ہوئے سعودی محکمہ موسمیات نے کہا کہ جمعیرات پانچ مائی سے مملکت کے کئی علاقوں میں گرمی کی شدید لہر آئے گی جس سے یہ کافی متاثر ہو سکتی ہیں ٹیمپریچر چالی سنٹی گریڈ سے اوپر چلا جائے گا گرمی کی لہر کئی دن جاری رہے گی مملکت کے شمالی جنوبی اور مغربی پہاڑی سلسلے گرمی کی لہر سے متاثر نہیں ہوں گے اس کے علاوہ جزان اسیر البہا اور مکہ تلمکرمہ میں بارشیں اور زالہ باری کی بھی پیشنگوئی کی گئی ہے ریاض قسیم حائل اور اس سے ملکہ علاقے گرمی کی لہر سے متاثر ہو جائیں گے پاکستان انٹرنیشنل ائرلین کے ترجمان نے بتایا ہے کہ سعودی حکام نے پی آئی اے کی پروازوں کو شمالی ٹرمینل کی بجائے حج ٹرمینل پر منتقل کر دیا ہے لہٰذا وہ تمام پاکستانی بھائی جو کہ پی آئی اے کے ذریعے پاکستان جائیں گے یا دنیا کے دیگر ملکوں میں سفر کریں گے انہیں حج ٹرمینل کے ذریعے اب جانا ہوگا حج ٹرمینل وسیع ہے اور اس طرح رش بہ آسانی ہینڈل کیا جا سکتا ہے بدھ کو تمام ائرلینز کی پروازیں چار سے پانچ گھنٹے کی تاخیر کا شکار ہو گئی تھی جس کی وجہ جدہ ائرپورٹ پر بہت سارے مسافروں کا یک جا ہو جانا تھا حج ٹرمینل وسیع ہے اس لیے رش کو آسانی سے ہینڈل کر لیا گیا بدھ کو تمام ائرلینز کی پروازیں چار سے پانچ گھنٹے کی تاخیر ہوئی جس کی وجہ سے مسافروں کو کاوی دشواری کا سامنا کرنا پڑا ترجمان پی آئی کے مطابق سیول ایوییشن کی نگرانی میں اہم اقدامات کرتے ہوئے تمام مسافروں کو سہولیات فراہم کر دی گئی ہیں پی آئی کے ترجمان نے تمام ایجنٹس اور کال سینٹر کے ذریعے مسافروں کو ٹرمینل کی منتقلی کی اطلاع دے دی ہے اس چینل کے ذریعے بھی جو بھی افراد پاکستان سفر کرنا چاہیں گے ان کے لیے بھی اہم اطلاع ہے پاکستان جانے والی تمام فلائٹس حج ٹرمینل سے جائیں گی سعودی مکمہ پاسپورٹ کی جانب سے کہا گیا کہ وہ تمام غیر ملکی افراد جو سعودی عرب سے چھٹی پر گئے تھے اور واپس نہیں آئے انہیں چھٹی ختم ہونے کے بعد تین سال کا اگر وقت ہو چکا ہے تو سعودی عرب میں نئے قوانین کے مطابق وہ نئے ویزے پر سعودی عرب میں آ سکتے ہیں انہیں سعودی عرب میں ورک ویزے کے لحاظ سے کوئی بھی دشواری نہیں ہوگی بہت سارے غیر ملکی افراد نے عید کے دوران سعودی مکمہ پاسپورٹ کے ٹوٹر اکاؤنٹ پر یہ سوالات پوچھے جس کی تفصیلات بتاتے ہوئے سعودی مکمہ پاسپورٹ نے بتایا ہے کہ غیر ملکی افراد کسی دوسرے کفیل کے ویزے پر آسانی سے آ سکتے ہیں یاد رکھیں سعودی عرب میں لیبر لوگ کے نئے قوانین کے مطابق اب ویزے خاص طور پر ٹیکنیکل ویزے لازمی طور پر ٹیسٹ کے بغیر نہیں لگ رہے لہذا غیر ملکی بھائی اپنے تمام ڈاکومنٹس جس میں ڈگری اور سیٹیفکیٹ جو کہ آپ نے ٹیکنیکل ایڈوکیشن کے لحاظ سے حاصل کیا ہے اسے تصدیق لازمی کروائیں ورنہ سعودی عرب آنے کے لیے آپ کا ویزا نہیں لگے گا سعودی عرب کے اہم ذرائع سے جو اطلاعات آئی ہیں کہ ایک سال کے لحاظ سے یہ کفیل چیج کرنے کی جو پہلے سہولیات ہوتی تھی وہ اب نہیں ہوں گی جس کفیل کے پاس کمپنی کے پاس آپ سعودی عرب میں آئیں گے ایک سال لازمی اس کے پاس کام کرنا ہے لہذا کسی بھی لیول پر سعودی عرب آنے کے لیے آپ کو کسی ایجنٹ سے یہ معلومات اگر ملیں کہ آپ جا کر جہاں چاہیں کام کر لیں گے تو یہ سرسر غلط ہے اس دوران اگر آپ پکڑے گئے تو آپ کو لازمی طور پر سعودی عرب سے ہمیشہ کے لیے ڈیپورٹ کیا جائے گا لہذا بہت احتیاط پڑتے ہیں قوانین کا لازمی احترام کریں سعودی وزارت انصاف نے تمام سعودی شہری اور غیر ملکی افراد کو خبردار کیا ہے کہ سعودی عرب میں دھماکہ خیز مواد اور آتش بازی لانا اور اس طرح اس کی تیاری کرنا ایک بڑا جرم ہے سعودی پبلک پروسکوشن نے بیان میں مزید کہا کہ کسی بھی لیول پر ان اشیاء کی تیاری یا اس کی فروخت میں ملوث ہونے والے افراد کو قید اور جرمانے کی سزائیں دی جائیں گی یاد رکھیں سعودی عرب میں خلافرزی کرنے والوں کو چھ ماہ قید اور ایک لاکھ ریال جرمانہ یا دونوں سزائیں ایک ساتھ بھی دی جا سکتی ہیں مزید اطلاعات آئی ہیں کہ جو افراد انہیں ریپیٹ کریں گے دوبارہ سے انہی قوانین کی خلافرزی کریں گے آتش بازی کرتے ہوئے نظر آئیں گے ان کے خلاف بھی قوانین کے لیاز سے اٹھارہ ماہ قید ہوگی سعودی پبلک پروسکوشن نے مزید کہا کہ عوامی مقامات پر آتشی اسلحہ استعمال کرنا سختی سے منع ہے جس پر بھاری سزا مقرر سعودی عرب کے سیکیورٹی اداروں نے جزان نجران اور اسیر میں منشیات لانے کی کوشش کو ناکام بنا دیا ہے اور ساٹھ سے زیادہ افراد کو گرفتار بھی کیا ہے سعودی عرب کے اہم سرکاری ذرائع سے جو اطلاعات آئی ہیں کہ گرفتار ہونے والے افراد میں سے اکتالیس سعودی ہیں گیارہ اتھوپیا کے ساتھ یمنی جبکہ دو پاکستانی بھی شامل ہیں ملزمان کے خلاف ابتدائی قانونی کاروائی کی گئی اور انہیں متعلقہ حکام کے حوالے کیا گیا ہے یاد رکھیں جزان اسیر اور نجران ریجن میں سات سو ساٹھ کلو گرام منشیات پکڑی گئی ہیں سعودی عرب میں قوانین بہت زیادہ سخت ہیں جس میں بتایا گیا کہ لبنان اور دیگر ممالک سے آنے والے پھلوں میں چھپائی گئی پچاس لاکھ نشاور گولیاں بھی برامد ہوئیں سعودی عرب کے سیکیورٹی ادارے مختلف وزارتوں کے ساتھ مل کر مختلف جگہوں پر چھپا مار کاروائیاں کرتے ہیں اور نشاور گولیاں اور دیگر منشاعت برامد کرتے ہیں